حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا ہوں تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میرے بندوں تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ میرے بندوں تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بلکل اضافہ نہ ہوگا میرے بندوں اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بترین ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بندوں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے میرے بندوں میں تمہارے عامال کو محفوظ کر رہا ہوں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا بس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے موسیقی